حَلَا اللَّهُ بغیر دیکھے پہلی رات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ میں انتہائی خوبصورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے وہ نبی کی خدمت میں آئیں عرض کیا یا رسول اللہ بی من الجمالی ماترہ یا رسول اللہ میرے اندر بہت زیادہ خوبصورتی ہے میں خوبصورت عورت ہوں میں نے نکاح کر لیا ہے بن دیکھے اور میرے شوہر قدمیں چھوٹے ہیں انتہائی سیاہ رنگ ہے ان کا اور بہت چھوٹا قد ہے کرنے کے لئے تیار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا ان کو کہا کہ بھئی تلقہ اجماع ہے اس پوری امت کا کہ یہاں تلقہ کا مطلب کیا ان کو تلاق دے دو مشورہ دیا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ میچنگ کی شادی نہ ہو اور خطرہ ہو کہ بھئی یہ بے جوڑ کا نکاح ہو گیا ہے تو تلاقہ مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو حضر ثابت نے تلاق دے دی ان کو محر واپس لیا اور بیوی کو کیا دے دی تلاق اگر جج کے پاس یہ رائٹ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جج ہو سکتا ہے آپ خود کیوں نہیں تلاق واقع کر دی آپ نے جب نبی کو اختیار نہیں ہے بھائی نکاح ختم کرنے کا نبی کے پاس رائٹ نہیں ہے جس کی بیوی ہے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا دے دو تلاق دے دو تو یہاں بھی یہی ہے کہ جج اگر سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میاں بیوی آپس میں اچھی طرح نہیں رہ سکتے تو شوہر کو مشورہ دے سکتا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دے نہیں ہم بھی دیتے ہیں بعض دفعہ مشورہ لڑائی ہو رہی تھے چھوڑ دے یار جب نہیں رہنا چاہتی لیکن یہ بھی ہے کہ جب غلط فہمی میں نکاح ہو گیا ہو تو مشورہ دیا جائے گا یہاں کیا ہو رہا ہے ایک ایک سال گزر گیا دو دو سال گزر گئے پھر اس آدمی نے اپنی بیوی سے میری بات کرائی کہ اس کی سمجھ اس نے چند سکولرز کو پاکستانی سکولرز کو سن لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عورت کو حق دیا اگر وہ شوہر کہری مجھے نہیں پسند آرہا میں کیا کروں